آصف رشید صاحب پوچھ رہے ہیں کہ انکم ٹیکس جو ہوتا ہے اس کی شریح حیثیت واضح کر دیجئے کہ کیا حیثیت ہے اس کی شریح طور جی انکم ٹیکس چند شرائط کے ساتھ جائز ہے اور ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اس کی شرح جو ہے وہ اتنی مناسب ہو لوگوں کے لیے ناقابل برداشت نہ ہو اگر ناقابل برداشت شرح کے ساتھ لوگوں پر ٹیکس لازم کیا جائے گا تو وہ ظالمانہ ٹیکس ہوگا اور پھر جائز نہیں ہوگا دوسرا یہ کہ اس کو پھر لے کر جائز مسارف میں استعمال کیا جائے اور تیسرے یہ کہ اس کے لینے کا جو طریقہ ہو وہ طریقہ بھی مناسب ہو ایسا نہ ہو کہ جس سے لوگ خوف و حراس میں مبتلا ہوں تو ان شرائط کے ساتھ اس کی گنجائش دی گئی ہے ٹھیک گنجائش دی گئی ہے اور اس سے آگے بڑھ کر تھوڑا سا اس پہ بھی اگر آپ روشن ڈال دیں کہ ہمارے جو ملک ممالک ہیں اس طرح کے اور خاص اور پاکستان کے گرم بات کریں تو وہ ٹیکس پر ہی چلتے ہیں ان کے سارے معاملات ابھی جو ریسنٹ فیگر آیا ہے وہ بڑا شاکنگ ہے کہ جی بائیس تیس کروڑ کی عبادی میں سے صرف بیس لاکھ لوگ ایسے ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں اور بیس لاکھ میں سے بھی سات ہزار وہ ہیں جو تقریباً سات ہزار کا غالی بنی ہے تین ہزار کا فیگر ہے جو بلکہ سات سو صرف وہ فیگر ہے جو ستر پرسنٹ ٹیکس دیتے ہیں تو کیا یہ جو باقی عبادی ہے اور جو ہم ظاہر ہے پھر حقوق کی بات بھی کرتے ہیں اور ہمیں development بھی چاہیے ظاہر ہے ہر پندی کے ایک ضرورت ہے تو ہمارا اس میں کتنا contribution ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی نے اگر ہم کو دیا ہے تو جو ہماری responsibility اور ذمہ داری ہے ملک کے لیے ادا کرنا اور وہ ظالمانہ اب یہ اچھا یہ بھی بتا دیجئے کہ کون یہ تیہ کرے گا کہ یہ ظالمانہ ہے یا نہیں ہے اب ہر بندہ اپنے لحاظ سے کہے کہ یہ ظالمانہ ہے تو اس طرح تو پھر نظام نہیں چلے گا تو تھوڑا اس مسئلے کو اور واضح کر دیجئے کہ ظالمانہ کون سا ہوگا اور کون یہ تیہ کرے گا کہ ظالمانہ ہے یا نہیں ہے اور یہ ذمہ داری کتنی بڑی ہے ہم پہ اپنے ملک کے لیے خاص طور پر دیکھیں بالکل یہ بات آپ نے صحیح فرمائی کہ اس حوالے سے جو صورتحال ہے وہ بہت ہی ناگفتہ ہے کہ جو بھی بڑے بڑے تاجر اور سمایدار ہیں وہ تو ٹیکس سے بچنے کے لیے تھوڑے رشوت وغیرہ کے ذریعے سے بچ جاتے ہیں اور جو پرسنٹیج آپ نے بتائی کہ بہت کم لوگ ٹیکس ادا کرتے ہیں یہ بھی وہ چھوٹے تاجر ہیں کہ جو عام طور پر اپنے آپ کو نہیں بچا پاتے ہیں تو ٹیکسیشن کے سسٹم میں بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے اصلاح کی ضرورت ہے اور بہتری کی ضرورت ہے اور عوام میں بھی اس حوالے سے یہ شعور اور بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک اسلامی ریاست کی ضرورت ہے اس زمانے میں کوئی بھی ریاست ٹیکسیشن کے بغیر نہیں چل سکتی ہے تو یہ ہر ایک کی انفرادی ذمہ داری ہے عام طور پر لوگ یہ دلیل دیتے ہوتے ہیں کہ دوسرے لوگ تو نہیں دے رہے ہیں وہ تو چھپا رہے ہیں ٹیکس تو ہم کیوں دیں تو ہر آدمی اپنے عمل کا ذمہ دار ہے اگر کوئی اور آدمی حرام اور ناجائز کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے لیے ناجائز جائز نہیں ہو جاتا باقی یہ جو سوال ہے کہ ظالمانہ کی کیا ڈیفینیشن ہے یا اس کا فیصلہ کیسے ہوگا تو یہ ظاہر ہے کہ کافی مشکل سوال ہے لیکن ایک بات یہ کی جا سکتی ہے کہ اگر وہ ٹیکس کی شرح ایسی ہے کہ اس شرح کے ساتھ ٹیکس ادا کرنے کے بعد تاجر کا نفع چوپٹ ہو جاتا ہے بلکل ختم ہو جاتا ہے کچھ بچتا ہی نہیں ہے تو پھر وہ مارکیٹ میں ظاہر ہے کہ اس ٹیکس کے ساتھ سروائیو نہیں کر سکتا ہے تو اس کو ہم ظالمانہ کہیں گے باقی جہاں تاجر کو کچھ نفع اس کا کم ہو جاتا ہے لیکن بچ جاتا ہے تو اس کو بہرحال ظالمانہ نہیں کہا جا سکتا ہے مفسدہ آپ کچھ فرمائیں گے اس میں مصرینوں نے کافی بات ماشاءاللہ سے کر دی ہے اصل میں اس میں تین الگ الگ گروہوں کی الگ الگ ذمہ داریاں ہیں ایک ذمہ داری حکومت کی بھی ہے ایک علماء کی بھی ہے اور ایک عوام کی بھی ہے تو عوام جو ہے ان کے ذمہ تو یہ ہے کہ وہ ٹیکس ادا کریں وہ کب ادا کریں اس کو علماء اکرام صحیح مسئلہ بتائیں کہ ٹیکس کی شرح حیثیت کیا ہے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی سے آپ پوچھتے ہیں کہ بھی ٹیکس دیں یا نہ دیں کیونکہ اس کو معاملات کا پتہ نہیں ہوتا ٹیکس کا معنی کو ہی نہیں سمجھ دیا ہوتا اس حالتا تو لہذا وہ کہتا ہے نہیں جی حکومت ظلم کرتی ہے لہذا اس کو ٹیکس بلکل نہیں دینا چاہیے جتنا آپ ہو سکتا ہے بچانا کی کوشش کریں تو وہ پھر دو دو کھاتے چل رہے ہوتے ہیں وہ انہی لوگوں سے پوچھیں کیونکہ وہ عوام کے فائدے میں ہوتا ہے اس لئے وہ انہی کی باتوں پر عمل کرتے ہیں تو صحیح قسم کے علماء کو صحیح موقف کہ ٹیکس ادا کرنا کیسا ہے شرحن اس کا کیا حکم ہے وہ بتانا چاہیے اور جمعہ کے خطبات کے اندر مختلف بیانات کے اندر اس کو باقیادہ صحیح مسئلہ لوگوں کو سمجھائے جائے یہ علماء کی ذمہ داری ہے تیسری حکومت کی ذمہ داری ہے حکومت جو ہے نا اس ٹیکس کی وصولی کا نظام اتنا آسان اور سہل بنائے اور اتنا اس کو کم رکھے کہ عوام اپنے اوپر بوجھ بھی نہ سمجھے اور ٹیکس کی ادائیگی کے لیے کوئی آدمی اپنے آپ کو یہ بھی نہ سمجھے کہ اگر میں نے ٹیکس دینا شروع کر دیا تو مجھے بہت ہی زیادہ تنگ کریں گے اور ایسا بہت بساوقات ہو رہا ہوتا ہے تو حکومت کو ٹیکس نیشن کے نظام کی اصلاح کرنی چاہیے علماء کو لوگوں کی ذہن سازی کرنی چاہیے اور عوام الناس کو اس کو ادا کرنا چاہیے بس یہ تینوں کی علاقہ لگ ذمہ داری ہیں بہت بہترین اور خلاصہ بہت خوبصورت انداز میں بیان فرما دیجی بہت شکریہ